اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا ایک اجل سنی ہوگی آپ نے کس کی ہے یہ اجل چلی ہنٹ دیتے ہیں جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل مجھ کو اپنے دلے ناکام پہ رونا آیا شکیل بدائیونی کی گزل یہ گزل جتنی شکیل بدائیونی کی ہے اتنی ہی بیگم اکتر کی بھی پان میں گھولی ہوئی ان کی آواز وہ ناک پر ستاروں کے طرح چمکتا ہوا لانگ اور ان کی حسی میں چھن کراتی ہوئی غالب مومن جگر ان کی گزلیں ایک تو بے جوڑ آتائے گی اور اوپر سے پویٹری کا اتنا خوبصورت سیلیکشن یہ بیگم اکتر کو باقی سب سے الگ کرتا ہے حرکت مرکیاں گمک علاب ان کو ساتھ لیتے ہوئے بھی شاعر مانی ان کو کہیں چھوڑتی نہیں تھی گزل کو لے کے اسی سنجیدگی کی قارن بیگم اکتر کو من لکائے گزل کہا گیا اردو کے عجیم شاعر کیفی آجمی صاحب نے کہا کہ گزل کے دو مائنے ہوتے ہیں پہلا گزل اور دوسرا بیگم اکتر لکھنو سے اسی میل دور ہے فیضاباد آج کا عیودیا اسی فیضاباد میں اکتری بائی کا جن ہوا تھا انیس سو چودہ سات اکٹوبر کو فیضاباد میں جن ہونے کے قارن ان کا نام پڑا اکتری بائی فیضابادی پر یہ نام ان کا پہلے سے نہیں تھا آپ کو ان کے بچپن کا نام پتا ہے بیبی پھر بیبی بڑوں کے کہنے پر پتنا کے مشہور سارنگی استاد امداد خان صاحب کے پاس گائے کی سیکھنے کے لئے گئے گیارہ بارہ سال کی ہوئی تو اپنی ماں کے ساتھ کلکتے گئی ماں پٹیالہ گھرانہ کے مشہور استاد عطا محمد خان صاحب کے ساتھ ان کی تعلیم شروع ہوئی خان صاحب بہت سخت آدمی تھی روج صبح بھہرب اور شام میں راگ یمن میں ریاج ہوتا تھا اور بہت جلدی جگتے تھے اور خود ان کو بھی بہت جلدی جگا دیتے تھے اور حالت یہ تھی کہ رات میں تین بجے جارے کی رات ہے تین بجے بھی اگر استاد نے آواز دی بیبی تو وہ نیند میں بھی آ آ آ آ آ آلاپ لگانے لگتی تھی اتنا ڈر تھا ان کے انیس سو پیتالیس میں بیگم اکتر واپس لکھنو لوٹی اس سمیے کے نامی وکیل رشتیاک احمد عباسی سے ان کی شادی ہوئی ان کے شوہر کو عباسی صاحب کو یہ گانا وانا پسند نہیں تھا جاتا شادی نبھانے کے لیے بیگم اکتر نے گانا چھوڑ دیا پانچ سال تک کچھ نہیں گایا پر ہوا یہ کہ وہ کافی بیمار رہن لگی بے چین رہنے لگی ٹوٹ سی گئی تھی تب عباسی صاحب کو لگا کہ بیگم اکتر کی جان گائیکی میں ہی بستی ہے اور واپس انہوں نے پھر سے گانا شروع کیا ان کے چاہنے والے چاہنے والوں کی پوری ایک دنیا تھی جو کسی دن کا انتظار کر رہی تھی اور جب لوٹی تو کیا لوٹی تیس اکٹوبر انیس سو چوہتر یہ وہ ناموراد دن تھا جس دن بیگم اکتر اس فانی دنیا کو چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی پر ایک دنیا ابھی بھی ہے ان کے چاہنے والوں کی اور جب بھی آگاش میں کوئی تارہ ٹم ٹم آتا ہے تو ان کے ناک کے لونگ کی یاد آتی ہے اور ایک آواز آتی ہے کان میں وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو اور ہم کہتے ہیں یاد ہے اور خوبی یاد ہے نمستے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ راگیری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے اور فیس بوک اور ٹوٹر کے جریے بھی آپ ہم سے جو سکتے ہیں تھانکیو موسیقی